بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ڈا سائلنس کہانی کی شروعات میں زمین سے کئی سو فیٹ نیچے ہمیں کیو ریسرچرز کو دکھایا جاتا ہے جو کیو کے اندر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر انہیں ایک نیا راستہ ملتا ہے جس سے سب کے سب خوش ہو جاتے ہیں پر تب ہی انہیں عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اس سے پہلے کی یہ کچھ سمجھ پاتے ہیں ان کے اوپر کچھ کریچرز حملہ کر کے ان سب کو مار دیتے ہیں اور اب یہ کریچرز اسی راستے سے زمین کے اوپر آ جاتے ہیں جہاں سے سب کے سب ریسرچرز نیچے آئے تھے یعنی کی یہ سب کے سب آزاد ہو چکے ہیں جو انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے وہی ہمیں ایک فیملی کو دکھایا جاتا ہے جس میں ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ایلی ہے جو سن نہیں سکتی جب وہ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ ڈینر کر رہی ہوتی ہے تب ہی ٹی وی پر نیوز آتی ہے کچھ عجیب سے کریچرز جو ہوا میں اڑتے ہیں وہ انسانوں کے اوپر حملہ کر کے انہیں مار رہے ہیں نیوز میں ایک لیڈی کو بھی دکھایا جاتا ہے جو بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے اس نے ایک پیپر پر لکھا ہوتا ہے don't make noise یعنی کی آواز مت کرنا بلکل سائلنٹ رہنا دراصل یہ سارے کریچرز آواز سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور جہاں بھی آواز ہوتی ہے یہ سب کے سب وہاں پر بہنچ جاتے ہیں ایلی اپنی فیملی سے کہتی ہے کہ ہمارے شہر میں بہت زیادہ شور ہے کیوں نہ ہم کنٹری سائٹ جائیں جہاں پر بلکل بھی شور نہیں ہوتا اور اب یہ سب کے سب کنٹری سائٹ جانے کی تیاری کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا نیبر بھی آ جاتا ہے اور جب یہ کنٹری سائٹ جا رہے ہوتے ہیں تب ان کی گاڑی کے سامنے ایک آدمی آ جاتا ہے جس کے پاس گن ہوتی ہے دراصل وہ ان سے ان کی گاڑی چھیننا چاہتا ہے پر ان کے نیبر کے پاس بھی گن ہے اسی لئے وہ اس آدمی کو شوٹ کر دیتا ہے جس کے بعد ایک بار پھر سے یہ اپنا سفر تیہ کرتے ہیں پوری راز سفر تیہ کرنے کے بعد اگلی صبح جب یہ ہائیوے پر اور آگے پہنچتے ہیں تو وہاں پر ٹریفک ہوتا ہے یہ تیہ کرتے ہیں کہ یہ دوسرے راستے سے یعنی کی جنگل کے راستے سے جائیں گی اور جب یہ جنگل کے راستے سے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کی گاڑیوں کے سامنے بہت سارے ہیرن آ جاتے ہیں جس سے ان کے نیبر کی کار پلٹ جاتی ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے ساتھی کار کے نیچے اس کا پیر بھی فس چکا ہے ایلی کے پتاوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی وہ سبھی کریچرز ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں ایلی اور اس کی پوری فیملی اپنی کار کے اندر چلی جاتی ہے لیکن ان کا جو ڈاگ ہوتا ہے وہ زور زور سے بھوک رہا ہوتا ہے جس سے کریچرز ان کی کار کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور تب ہی ان کا نیبر جو اب بھی کار کے نیچے فسا ہوا ہے وہ گولیا چلاتا ہے جس سے سب کے سب کریچرز اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں وہ اس پر حملہ کرتے ہیں اور اسے مار ڈالتے ہیں ایلی کا ڈاگ جس سے ایلی بہت پیار کرتی ہے وہ اب بھی بھوک رہا ہوتا ہے اس کے ڈیٹ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر ان سب کو اپنی چاند بچانی ہے تو انہیں اپنے ڈاگ کو کار سے نیچے اتارنا ہوگا اور وہ اس ڈاگ کو کار سے باہر نکال دیتے ہیں جس سے ایلی کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے لیکن اس پریوار کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ایلی کی وجہ سے اس پورے پریوار کو اشاروں میں بات کرنا آتا ہے کیونکہ ایلی سن نہیں سکتی جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بینہ شور کیے ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کر سکتے ہیں یہ تیہ کرتے ہیں کہ یہ یہاں سے آگے کا سفر گاڑی سے نہیں بلکہ پیدلی تیہ کریں گے کیونکہ گاڑی کے شور سے وہ کریچرز ان کے اوپر ایک بار پھر سے حملہ کر سکتے ہیں اور اب اس اب کے سب پیدلی چنگل کی راستے سے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں پورا دن سفر کرنے کے بعد رات کو انہیں گھر دیکھتا ہے جس کے چاروں طرف فینس ہوتی ہے جو کی کریچرز سے پچھنے کے لیے لگائی گئی ہے پر تبھی اندر سے ایک بوڑی عورت آتی ہے جس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے وہ انہیں گھر سے دور رہنے کے لیے کہتی ہے ایلی کی پیتا اشاروں میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شور مت کرو پر وہ ان کے اشارے کو سمجھ نہیں پاتی اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کے چاروں طرف کریچرز ہیں اور تبھی کریچرز اس کے اوپر حملہ کر کے اسے مار دیتے ہیں ایلی کے پیتا تیہ کرتے ہیں کہ اب وہ اسی گھر پر رہیں گے کیونکہ بوڑی عورت کے مارے جانے کے بعد یہ گھر پوری طرح سے کھالی ہے اور یہاں پر سائلنس بھی ہے لیکن اندر جانے کے لیے انہیں کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا کیونکہ مین گیٹ بند ہے اور چاروں طرف فینس ہے یہ گیٹ کو توڑ نہیں سکتے کیونکہ ایسا کرنے سے آواز ہوگی اور کریچرز ان کے اوپر حملہ کر دیں گے تب ہی ان ایک ڈرین پائپ دیکھتا ہے یہ تیہ کرتے ہیں کہ یہ اسی پائپ سے گھر کے اندر انٹر کریں گے جیڈی کا چھوٹا بھائی اس سے آگے ہوتا ہے اور جب ہی آگے جا رہے ہوتے تب ہی ان کے سامنے سنیک آ جاتا ہے جو ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ہس کی آواز کرتا ہے ہس کی آواز سے فلائنگ کریچر اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا اور اسے مار دیتا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنی کم آواز سے بھی کریچر کسی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں ساتھی وہ ایلی کی موم کے پیر پر بھی حملہ کر دیتے ہیں ایلی کی پتہ اپنی وائف کو بچانے کے لیے وہاں پر وٹشی پر مشین کو آن کر دیتے ہیں اور اب اس مشین کے آواز سے سب ہی کریچر اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور مشین کے اوپر حملہ کرنے کی وجہ سے کئی سارے فلائنگ کریچر مارے جاتے ہیں اب یہ پورا کا پورا پریوار اندر آ جاتا ہے حالانکہ ایلی کے موم کے پیر پر جہاں پر کریچر نے حملہ کیا تھا وہاں بہت زیادہ درد ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ چلان نہیں سکتی وہ رو نہیں سکتی کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو کریچر ان سب کیوں پر حملہ کر دیں گے ایلی کے پیتا دیکھتے ہیں کہ ان کی پتنی کے پیر کے گھاؤں میں انفیکشن ہونا شروع ہو گیا ہے اور جلدی انہیں انٹیپوائٹک نہیں دیا گیا تو زہر فیلنے کی وجہ سے ان کی مرتی ہو جائے گی اب کسی بھی قیمت پر انہیں دواء لانی ہوگی اسی لئے اگلی صبح بہت آرام سے گیٹ کو کھول دیں تاکہ کوئی آواز نہ ہو جس کے بعد ایلی اور اس کے پیتا باہر دوائیوں کی کھوج میں نکل پڑتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ سڑکے پوری طرح سے سنسان ہیں راستے پر گاڑیاں تو کھڑی ہیں لیکن ان کے اندر کوئی نہیں ہے اب یہ ایک میڈیکل سٹور کے اندر جاتے ہیں جہاں پر کئی لوگوں کو کریچرز نے پہلے مارا ہوتا ہے ایلی ان میں سے ایک باڈی کو دیکھتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ کریچرز مرے ویل لوگوں کی باڈی کے اندر اپنے اندے دیتے ہیں جن سے لگاتار کریچرز باہر آ رہے ہیں اسی لئے ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے ایلی اتنا زیادہ ڈر جاتی ہے کہ وہ چلا دیتی ہے جس وجہ سے کریچرز اب اس میڈیکل سٹور کے بھی اندر آ جاتے ہیں جس کے بعد ایلی کے پتائے کپڑے میں آگ لگاتے ہیں اور اس جلتے ہوئے کپڑے کو فائر الام کے پاس لے جاتے ہیں جس سے فائر الام بجنا شروع ہو جاتا ہے سارے کریچرز کنفیوز ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں کسی طرح سے اس میڈیکل سٹور سے بہار آ جاتے ہیں دراصل کریچرز کی آنکھیں نہیں ہوتی وہ بس سن کر ہی اپنے شکار پر اٹیک کرتے ہیں کریچرز زمین کے ہزاروں فیٹ نیچے رہتے تھے جہاں پر روشنی نہیں ہوتی اسی لئے وہاں پر آنکھوں کا کوئی کام نہیں ہے اسی لئے ان کی آنکھیں کبھی ڈیولپ نہیں ہوئی اور ایک یہی ان کی کمزوری ہے ایلی اور اس کے پتہ جب بہار ہوتے ہیں تب ان کے سامنے ایک پریسٹ آتا ہے جو لکھ کر انہیں کہتا ہے کہ تم میرے گروپ کو جوائن کر لو یہ پریسٹ بہت عجیب ہوتا ہے ایلی کے پتہ اشارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں جانا ہوگا دراصل وہ اس کے گروپ کو جوائن نہیں کرنا چاہتے تب یہ پریسٹ اپنی زبان دکھاتا ہے جو کٹی ہوئی ہوتی ہے ایلی اور اس کے پتہ اسے آوائیڈ کر کے واپس گھر آ جاتے ہیں جہاں پر وہ اپنی وائف کو انٹی بوائٹک گولیاں دیتے ہیں جس کے بعد ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے رات کو ایلی کی دوست کا اسے میسج آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کریچرز نے میرے پورے پریوار کو مار دیا لیکن کسی طرح سے میں سروائیو کر گیا اور اب میں نورت کی طرف جا رہا ہوں جہاں پر ایک ریفیوجی کیم بنایا گیا ہے جو پوری طرح سے سرکشت ہے وہاں پر بہت سارے سروائیورز ہیں اب ایلی کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو کریچرز ہیں یہ بہت زیادہ تھنڈ میں نہیں رہ سکتے اور نورت بہت زیادہ تھنڈا ہے ایلی یہ بات اپنے پورے پریوار کو بتاتی ہے کہ یہ جو کریچرز ہیں یہ تھنڈ میں سروائیو نہیں کر سکتے اور ہمیں نورت جانا چاہیے کیونکہ نورت تھنڈا ہے فلال ایلی کا پریوار کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا اگلی صبح ان کے گھر کے باہر وہی پریشٹ آتا ہے جو ایلی اور اس کے پتا کو ملا تھا جس کی زبان کٹی ہوئی تھی اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں وہ پیپر پر لکھتا ہے جوائن اس ایلی کے پتا اسے اشارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارا گروپ جوائن کرنے میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے جس کے بعد پریشٹ اپنے ارادے بتاتا ہے دراصل اسے صرف ایلی میں انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اپنا ایک ایسا گروپ بنانا چاہتا ہے جہاں پر وہ ایک لیڈر ایک کنگ کی طرح رہے یہ ایک طرح کا کلت ہے اس گروپ میں جتنے بھی میمبرز ہیں سب کی زبان کٹی ہوئی ہے ایلی اور اس کی پتا وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن رات کو جب بھی اپنے گھر پر ہوتے ہیں تب ان کے گھر کے باہر ایک چھوٹی بچی آتی جو بہت زیادہ ڈھری ہوئی ہوتی ہے یہ پریوار اس بچی کو اپنے گھر کے اندر لے آتے ہیں لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی بھی زبان کٹی ہوئی ہے پر اس سے پہلے کہ یہ اسے باہر نکالتے ہیں گھر میں بہت سارے علام بجنے لگتے ہیں دراصل یہ اس بریسٹ کے ایک چال ہوتی ہے اس نے اس بچے کی باڈی میں بہت سارے فونز لگا دی ہوتے ہیں جو ایک ساتھ بجنے لگتے ہیں دراصل اس میں علام سیٹ ہوتا ہے اور اب علام کی آواز سے بہت ساری کریچرز ان کے گھر کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں ایلی کی پتا اس کی باڈی سے فونز نکال کر ان کی آواز بند کرنے کے لئے انہیں پانی میں ڈال دیتے ہیں جس سے علام بند ہو جاتے ہیں اور ٹھیک اسی وقت بریسٹ کے کچھ لوگ آتے ہیں جو ایلی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ایلی کی گرینڈ مدر ان کے اوپر حملہ کر دیتی ہے ساتھی وہ اپنی گرینڈ ڈاٹر کو بچانے کے لئے انہیں پکڑ کر زور زور سے چلانے لگتی ہے ایلی وہاں سے بھاگ کر دور چلی جاتی ہے اور ٹھیک اسی وقت بہت سارے کریچرز ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور ایلی کے سامنے ایلی کی گرینڈ مدر اور ان سبھی لوگوں کو کریچرز مار دیتے ہیں ایلی کے پتا تیہ کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک اسی وقت اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اب یہ سب کے سب گھر سے نکل جاتے ہیں پر راستے میں ایک بار پھر سے پریشٹ اور ان کے لوگوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے دراصل پریشٹ کو صرف ایلی چاہیے تاکہ وہ اس کے ساتھ بچے پیدا کر سکے اور اپنی ایک فالوئنگ بنا سکے جس کو رول کرے جس کا وہ کنگ بن کر رہے اور اب ایلی اور اس کی پوری کی پوری فیملی ان کے اوپر حملہ کر دیتی ہے جس میں وہ اس کلٹ کے بہت سارے لوگوں کو مار دیتے ہیں ساتھی ایلی کے پتا اس پریشٹ کو مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اب کچھ ہفتوں کی سفر کے بعد یہ نورت کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ تھنڈ ہے یہاں پر بہت سارے ریفیوجی بھی ہوتے ہیں ایلی کو اپنا فرینڈ بھی یہاں پر مل جاتا ہے جس نے اسے نورت کے اس حصے کے بارے میں بتایا تھا دراصل ایلی اور یہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اس کہانی کے انت میں ہم ایلی اور اس کے فرینڈ کو دیکھتے ہیں جو ایرو اور بو سے ان کریچرز کا شکار کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایلی اس کا فرینڈ اور بچے ہوئے لوگ ان کریچرز کو مارنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا وہ کریچرز پوری دنیا کو ختم کر دیں گے کومن باکس میں ضرور لکھیں امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی